اور بربریت کہ یہاں کچھ لاشیں موجود ہیں جس کے جسموں میں روح نہیں ہے اور کچھ زندہ لاشی اسلام آباد میں ہیں جو مظلوموں کی آوات مظلوموں کی آہ اور بقا مظلوموں کی پریاد نہیں سن رہے ہیں جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں پوری قوم کی طرف سے میں جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان کی طرف سے آپ کے اس غم اور درد میں شریک ہوں جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی شورہ کا جلاس لاہور میں تین دن جاری تھا اور طویل بحث کے بعد ہم نے ایک قرارداد منظور کی ان شہداء کی حوالے سے اور اس بات کا اعلان کیا کہ کوئی ایک برادری کوئٹہ میں بلوچستان میں ان شہداء کی وارث نہیں ہے بائیس کروڑ عوام ان شہداء کے وارثین ہیں یہ دس آدمی زباہ کیے گئے یہ دس نہیں ہے بائیس کروڑ عوام کو زباہ کیے گئے غریبوں پر حملہ بے قصہ اور بے چارے مصدوروں پر حملہ بائیس کروڑ عوام پر حملہ ہم تصور کرتے ہیں میرے بھائیو اس حکومت کے وپاقی وزراء کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے تو جب تک اس کا قاتل غریبتار نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت اس کا قاتل ہے آج سبائی دار الحکومت میں اگر یہ دس لاش موجود ہے میرے سامنے تو ان کی قاتل اس وقت تک ہم حکومت ہی کو تصور کرتے ہیں جب ان کے قاتل کو غریبتار نہ کیا جائے اور ان کو سزا نہ دی جائے میرے بھائیو اب سوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کا ایک معصوم مطالبہ ہے کہ ہماری بات سننے کے لیے وزیر آدم کوئٹہ آ جائے اور غرور اور تکبر کا پہاڑ اتنے دن گدرنے کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور ٹوٹر پر پیغامات دیتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو دپنا دے اور اسلام آباد کا شہزادہ کسی وقت اچانک یہاں تشریف لائے گا مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد میں اسلام آباد کیوں کمرانوں سے کہتا ہوں میں عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ تمہاری استکبر اور غرور اور انانیت کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے آج ان شہداء کی علاشیں ان کی تصویریں میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کو پہنچ رہی ہے نہ صرف پاکستان کے بدنامی ہے حکومت کے اس تکبر کی وجہ سے پوری امت اسلامیہ کی بدنامی ہو رہی ہے آج یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں جاپان میں لوگ ہر مسلمان کو اتانہ دے رہے ہیں شیعہ ہو یا سنی ساری دنیا جہاں بھی مسلمان رہتا ہے ہر انسان اس کو اتانہ دے رہا ہے کہ تمہارا دین یہی کہتا ہے تمہارا مذہب یہی کہتا ہے تمہاری جمہوریت یہی کہتی ہے تمہارا عین یہی کہتا ہے تمہاری انسانیت یہی کہتی ہے کہ کے دن ان سے لاش موجود ہے اور تمہارے ساتھ اس کے دپنانے کا فکر بھی نہیں ہے اگر ان کے لوائقین مطالبہ کرتے ہیں وزیر آزم نہیں آتے ہیں جناب وزیر آزم صاحب آپ کو ان کے مطالبے کے بغیر یہاں آنا چاہیے تھا آپ کو تو پہلے دن یہاں حاضر ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے سانحے کے بعد آپ کو کیبنٹ کا اجلاس اسلام آباد میں کرنے کی بجائے کوئٹہ میں کرنا چاہیے تھا تاکہ اس برادری کو بلوچستان کی عوام کو حوصلہ ملتا کہ ایک حکومت ہماری پش پر موجود ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد بے ضمیر لوگوں کا بے ضمیر حکمران ان کا ایک قبرستان ہے گنگے اندے بیرے لوگوں کا قبرستان جہاں بے شرمی کی چادر اڑے یہ لاشِ حدرب موجود ہے میرے پیارے بھائیو قرآن میں اللہ نے پرمایا کہ ایک انسان بھی گناہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرمایا کہ کبر کے ساتھ ایک ملک چل سکتا ہے ایک حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت اور ملک نہیں چل سکتا میرے نبی نے پرمایا مَنْ مَشَمَعَ ظَالِمِنْ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ عَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ جس نے ظالم کا ساتھ دیا جس نے ظالم کو سپورٹ دیا اور جانتا تھا کہ یہ آدمی ظالم ہے میری امت اور دین کے ساتھ اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ظلم کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں یہاں وہ پاقی حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہے یہ دشتگردوں کو حوصلہ دیتا ہے دشتگردوں کو مزید شہ دیتا ہے پاکستان ایک اندہ کونہ بنایا گیا جہاں اندیر نگری اور چوپٹ راج اور جس کے ہاتھ میں لاتی اس کی بینز جس کے ہاتھ میں بندوق اس کی حکومت جس کے ہاتھ میں پیسہ اس کا دب دبا ایسا نظام اس صبح کو میں صبح نہیں کہتا ہوں یہ اندیر نگری اور چوپٹ راج ہے انسانیت کا معاملہ ہے میرے رومٹے کڑے ہو گئے جب میں کل لاہور سے صبح روانہ ہوا اور پجر سے پہلے پانچ بجے یہاں پر پہنچا تو یہاں پاکستانیوں سن لو ٹیمپریچر مائنس آٹھ تا جہاں پانی منجمی رو جاتا ہے جہاں سانس لینا مشکل ہوتا ہے اس مائنس آٹھ ٹیمپریچر کے عالم میں فجر کے وقت یہاں لوگ اپنے لاشوں کے ساتھ موجود تھے لیکن ہمارے پتر دل رکھنے والی اکمرانوں کو ان مظلوموں پر ترس نہیں آتا معصوم بچے موجود ہیں معصوم نوجوان یہاں پر موجود ہیں یہاں پر مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں عمران صاحب پر ماتے تھے میں سلطان ٹیپو بنوں گا تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کراچی دیبل کی مقام پر ایک خاتون پر ظلم ہوا تھا اور اس نے وقت کی اکمران کو بلایا تھا حجاج بن یوسف کا زمانہ ظالم اکمران تھا لیکن ایک مظلوم بہن کی پکار پر محمد ابن قاسم وہاں عراق سے کراچی پہنچے تھے ایک مظلوم کے پکار پر تارق ابن زیاد انلس پہنچے تھے مصر کے کسی دیہات میں ایک عیسائی نے ایک مسلمان بہن کی چادر کو ہاتھ لگایا اس نے آواز دی موتسم بللہ کو موتسم بللہ دلوار میں بیٹے تھے پانی کا جام اس کے ہاتھ میں تھا جب اس کو کسی نے پیغام پہنچایا کہ ایک مظلوم بہن آپ کو یاد کر رہی تھی اس نے پانی کا جام زمین پر مارا اور اعلان کیا کہ خدا کی قسم اس وقت تک پانی کا کترہ موں میں نہیں ڈالوں گا جب تک اپنی مظلوم بہن کا بدلہ نہ لوں اور اپنی فوجوں کو روانہ کیا ظالموں کو سزا دی آج ہمارے ملک حکمران اپنے بھائیوں کے خاطر انسانیت کے خاطر ایک گھنٹے کا سپر نہیں کر سکتا کل یہی عمران خان صاحب یہاں کہہ کر گئے تھے جب کسی اور کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اسی طرح واقع ہوا تھا وہ یہاں آنے کی بجائے کسی اور شہر تشریف لے گئے تھے عمران خان کہتے تھے کہ یہ نواز شریف ظالم ہے آج ان کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ شخص ظالم ہے کے نہیں ہے یہ شخص ظالم ہے کے نہیں ہے آپ کہتے ہیں میں نے ساری عمر برطانیہ میں گداری ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے حکومت کرنا اور کرکٹ کلنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ کو کسی کرکٹ بوٹ کا ڈیریکٹر ہونا چاہیے تھا لیکن وزیر آدم بن کر بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے بائیس کے لاریوں کو سنبھالنا اور بائیس کروڑ عوام کو سنبھالنا زمین اور آسمان کا پرق ہے میرے بھائیوں بہنوں اس وقت پاکستان میں چھ ہزار سے زیادہ لوگ لا پتہ ہے دو ہزار کا مزید اضافہ اسی حکومت میں ہوا ہے کون زمدار ہے تبدیلی کے نام پر آنے والوں کل آپ یہی کہتے تھے ہمیں حکومت ملی تو ہم لا پتہ لوگوں کو برامت کریں گے لا پتہ لوگوں میں سے دو سو بائیس لوگ برامت کیے گئے لیکن زندہ نہیں ان کی لاشیں برامت ہوئی کون زمدار ہے میرے بھائیوں گزشتہ اٹارہ سالوں میں نوے کے قریب حملے ہو گئے ہیں ان لوگوں پر کون زمدار ہے میرے پیارے بھائیوں نہ امام بارگاہ محفوظ نہ مدرسہ اور محشد محفوظ نہ چوکہ اور چوراہ محفوظ پھر بھی عمران خان کہتا ہے کہ ہماری حکومت بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے حکومت ایسے ہوتی ہے تو ہماری حکومت کی اوپر تو آپ جنگل کے درندے بھی شرماتے ہیں وہ بھی اس طرح کا ماحول جنگل میں نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں ہم اس لئے آج آپ کے پاس آئے ہیں کہ پاکستان میں عدل اور انصاب کی حکمرانی کیلئے اس ملک میں اسلامی نظام کی ضورت ہے اسلامی نظام کسی مولوی صاحب کا نظام نہیں ہے کسی لیڈر کا نظام نہیں ہے اسلامی نظام رحمت للعالمین کا نظام ہے میرے پیارے بھائیوں میرے دوستوں اور یہاں میرے بینے بھی موجود ہیں میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خلاپت کا زمانہ تھا تو خلیپہ وقت نے ایک آدمی کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کانا کا رہا تھا اس نے سمجھایا دائیں ہاتھ سے کانا کایا کرو عرض کیا کہ ایک جہاد میں میرا دائیں ہاتھ شہید ہوا ہے خلیپہ وقت رو پڑتے ہیں اور مرنے تک اس کو ایک نو کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کی خدمت میں مصروف رہے اسلام کا زمانہ ہو تو ایک روتے ہوئے اون کو دیکھ کر جس کے آنکھوں سے آنسو بے رہتے حضور نے ان کے مالک کو بھی بلایا اور سمجھایا کہ اون کو کانا خوراک دیا کرو اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہ ڈالو حضور نے دیکھا ایک پرندہ بے قرار ہے پتہ چلا کہ کسے نے ان کے بچوں کو گربتار اور قبضے میں لیا ہے نبی مہربان نے پرمایا کہ پرندے کے بچے چھوڑے جائیں تاکہ اس کو اتمنان آ جائے میرے سرکار نے جو نظام دیا ہے اس میں ایک بلی کا حق بھی ہے ان کی حقوق کے حفاظت بھی ہے اور انسان تو اشرف المخلوقات بہت بڑی بات ہے میں اس لئے آج بھی وزیر آدم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لاش زمین پر موجود ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے ان کی تدوین میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وزیر آدم رکاوٹ ہے یہ لاش قیامت میں وزیر آدم صاحب تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے یہ لاش قیامت میں تمہارے خلاف گواہ بنیں گے یہ لاش قیامت میں تمہارے خلاف اپنا کیس اللہ کے حضور اور نبی مہرابان صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں پیش کریں گے تم کیا جواب دوں گے آپ کو پیدل آنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ وسائل ہے آپ کو پنڈمنٹ میں یہاں پہنچنا چاہیے تھا اور آپ آئیں گے آپ ضرور آئیں گے لیکن اس وقت آئیں گے کہ جب ان لوگوں کے سبر کے پیمانے پھر لبریز ہو چکے ہوں گے میں تو آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں اتنے سبر کے ساتھ اتنے اوصلے کے ساتھ آپ کی قیادت نے میں نے سنا آپ کو پرامن رہنے کی تلقین کی میں آپ کی قیادت کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا پتر نہیں اٹھانا دندہ نہیں چلانا گولی نہیں چلانی یہی ایک شہری کا کام ہے لیکن حکومت کا کام یہی ہے کہ ماں بن کر مظلوم ان کو اپنا گود میں لے لے سہارا بن جائے زخموں پر مرہم پٹی رکھے آج پورے ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پشار میں مدرسے پر حملہ ہوا گیارہ طلبہ شہید ہو گئے پاکستان کے دارل حکومت میں اسامہ شہید کیا گیا کراچی میں روز لوگ قتل ہوتے ہیں قصور میں لاہور میں ہر جگہ اسی طرح انسانوں کا خون بہرہا ہے کون زمدار ہے وہ پاکی منسٹر نے کہا ہے کہ جب تک مقتول کا قاتل گریبتار نہ ہو تو پھر حکومت زمدار ہے تو ان تمام مقتولین کا خون انہوں کمرانوں کے گلے میں ہیں میں ٹھیک بولتا ہوں یا نہیں بولتا ہوں اس لیے میں جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے آپ کے پاس حاضر ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے پاکستان ہم سب کا ہے یہ صرف چودریوں کا خوانین کا اڈیروں کا جاگرداروں کا وی آئی پی اور وی وی آئی پی والوں کا نہیں ہے آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں آپ بھی پاکستان کے شہری ہے جتنا ہق پاکستان پر صدر پاکستان کا ہے اتنا ہق پاکستان پر کوئٹا کے ایک چوکیدار کا ہے اور ایک غریب کا ہے لہذا ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں کسی کا خون غیر محفوظ نہیں ہوگا جب لوگوں کو رونے اور دونے کی بجائے ان کے چہروں پر مسکراہتے ہوگی میں ایک بار پھر ان شہداء کے لیے وارثین کے لیے آپ سب کے لیے اور پوری قوم اور ملت کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب کریم ہم سب پر رحم پرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ 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 وہ کر رہا ہے جنانے کے ساتھ یہ لوگ پیٹے تھے کیا کہنے چاہیں گے کہ یہ بلاک مل کرنے کیا کہنے چاہیں گے دیکھئے امران خان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ دس لاشی جو ادھر موجود ہے یہ ایک خاص برادری کی ہیں ان دس لاشوں کے عوالے سے اس وقت کوئٹہ سے لے کر کراچے اور چترال تک پوری قوم فکر من ہے اور یہ دس لاشے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہر گھر میں اسی طرح لاشے موجود ہیں تو امران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ یہ ان کی منفی سوچ کے آکاسی ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے بلیک میل نہیں ہے ان کا معصومانہ وعدہ ہے معصومانہ مطالبہ ہے کہ آپ آ جائیں اگر آپ اس قوم کا حکمران ہیں اگر آپ واقعی وزیر آدم ہیں آپ کو آنا چاہیے اگر آپ نہیں ہیں تو آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وزیر آدم ہوں پھر آنا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے توقعوں نہ رکھے وزیر آدم اور اختیارات اصل میں کسی اور نام اور کسی اور فرد کے ساتھ ہے میں تو صرف ایک مہرہ ہوں تو پھر ان کی بات صحیح ہے ان کو آنا پڑے گا ان کو یہاں حاضر ہونا پڑے گا اور جتنے دیر تک وہ نہیں آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان لاشوں کو نہ دپنانے کا اصل وجہ اب ان شہداء کے وارثین نہیں ہیں بلکہ وزیر آدم کی انانیت اور تکبر اور غرور ہے دعا پرمائے اللہ تعالی ہم پر رحم پرمائے ان شہیدوں کی شہادتوں کو قبول پرمائے اللہ ربی کریم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ ربی دنیا اور آخرت میں ان کو سزا دے اللہ تعالی پاکستان کے پتر دل و کمرانوں کو پاکستان کے نائہل اور نالائق و کمرانوں کو صحیح راستے پر ڈال دے اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پھر پاکستان کی عوام کو ان نائہل و کمرانوں سے نجات اطوا پرمائے اللہ ربی کریم اس سرد موسم میں جتنے لوگ بیٹے ہیں حوصلے کے ساتھ سبر کے ساتھ اللہ تعالی ان سب کو عجر عظیم اطوا پرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیون علیم